ترکی اور سعودی عرب عالم اسلام کی عظیم ترین مملکتیں ہیں دونوں کے ساتھ پاکستان کے بہت ہی قریبی دوستانہ اور انتہائی بہترین تعلقات ہیں مگر پاکستان کے لیے مسئلہ ہے کہ ترکی اور سعودی عرب میں جاری کشیدگی میں کوئی کمی ہوتی دور دور تک نظر نہیں آری دو سال قبل سعودی عرب سے تعلق رکھنے والے امریکی صحافی جمال خشوق جی کے قتل کے بعد سے دونوں ملکوں کے تعلقات میں سردنہری آئی تھی اور اب سعودی عرب کے عوان تجارت کے سنبرہ اجلان الاجلان نے ترکی کی ہر شئے کی بائیکارٹ کی اپیل کر دی ہے وہ کہ سعودی حکومت فی الحال اس معاملے پر خاموش ہے مگر اس بائیکارٹ کا اعلان اولول ترکی کے صدر جناب طیب بردگان کی جمعیرات کو ترک اسمبلی سے خطاب کے رد عمل میں کیا جس میں ترک صدر نے کہا تھا کہ خلیج کے بعض ممالک ترکی کو حدب بنا رہے ہیں لیکن یاد رہے وکر اپنا وجود نہیں رکھنے تھے اور کوئی سکتا ہے مستقبل میں بھی ان کا وجود نہ رہے یقین ہے اس میں کوئی شک رہی کہ صدر نے یا بردگان جو بات کہہ رہے ہیں ترکی مظلوم مسلمانوں کے ساتھ ہر لمحہ کھڑے نظر آیا ہے جیسے کہ کشمیری مسلمانوں کی جس انداز سے جس قوت سے ترکی نے حمایت کی ہے بہت کم اسلامی موالک ہے پاکستان کے باہر جنہوں نے اس انداز سے جس میں ملیشیا بھی شامل ہے ترکی کے ساتھ جس نے کہ کشمیری مسلمانوں کی مدد کی ہو لیکن اس بیان کے بعد سعودی عرب کا ردعمل آیا اور وہاں کے چیمبر آف کامرس کے سنبرہ نے اعلان کیا کہ ہمیں چاہیے کہ ہم ترکی کی ہر شے کیا بائیکوٹ کر دیں اور سعودی تاجر اور سارفین کسی قسم کی ترکی مسلمانوں میں چاہے درامدات ہو چاہے سرمایہ کاری ہو چاہے سیاحت ہے اس کا بائیکوٹ کریں اگر اس پیل پر عمل درامت کیا جاتا تو اس سے ترک برامدات متاثر ہوتی اور ترک منشط پر ایسے وقت میں منفی اثرات ہوتے جب وہ پہلی ہی زبو حالی کا شکار لگتی ہیں لیکن اس بارے میں امپورٹن بات یہ ہے کہ فیلال سعودی عرب کی حکومت نے اس پر کسی ردعمل کا اظہار نہیں کیا ہے سعودی عرب اور ترکی درمیان دو ہزار اٹھارہ میں حالات بہت کشیدہ ہو گئے تھے جب سعودی حکومت اور ان کی پالیسیز کو تنقید کا نشانہ بناتے ہو بنانے والے واشنگنٹ پوسٹ کے صحافی جمال خشوق جی کو پرسرار طور پر اسطنبول میں سعودی سپرات خانے میں انتہائی بے رحمانہ انداز میں قتل کر دیا گیا تھا اس وقت ترکی صدر نے کہا تھا کہ جمال خشوق جی کے قتل کا حکم سعودی حکومت کے عالی عوض داران نے دیا تھا اور اس بات کی تصدیق امریکی حکام اور امریکی سی آئی اے نے بھی کر دی تھی پچھلے ہفتے ترکی نے جمال خشوق جی کی قتل کیس میں چھ سعودی ملزمان پر فرد جرم آئیت کی ویسے تو ملزمان ٹرکی میں موجود نہیں لیکن پھر بھی ان کی غیر حاضری میں مقدمہ چلائے جائے گا اور حالی میں ٹرک صدر نے متحدہ عرب امارات اور بہرین کے اسرائیل کے ساتھ تعلقات پر جو معمول پر آئے ہیں اس کو بھی شدید تنقید کا نشانہ بنایا تھا سعودی عرب اور ترکی کے تعلقات کے حوالے سے بات کرنے کے لئے میں اسطنبول جائیں گے جہاں پر سینئر صحافی فیصل عزیز موجود ہیں بہت بہت شکریہ فیصل عزیز صاحب یہ بتائیے گا کبھی بھی ہم نے حالیہ سالوں میں دیکھا ہے کہ ترکیہ اور سعودی عرب کے تعلقات بہت دوستانہ نہیں رہے کشیدگی کا جو یہ ماحول اب ہم دیکھ رہے ہیں جو تازہ ترین ماحول ہے جو پچھلے چند دنوں میں ہم نے دیکھا ہے یہ کتنا سنگین ہے پہلے ماحول کے مقابلے میں کتنی اس میں سیریسنس آپ کو نظر آتی ہے کامران صاحب اس میں جو سیٹویشن ہے یہ سیریس تو کافی عرصے سے اب چل رہی ہے اب یہ چیزیں زیادہ تر پبلک ہونا شروع ہو رہی ہیں اب یہ جو ویکنڈ پہ سعودی چیمبر والا نے بھی کہا کہ امپورٹس کو بین کیا جائے اور ہر قسم کی تجارت بند کی جائے اس پر خاموش عمل درامت کافی عرصے سے ہو رہا ہے اور جو بھی ترکی سے مسنوعات وہاں جا رہی ہیں ان کو گو سلو کے تحت بہت زیادہ ٹائم لیا جا رہا تھا سعودیہ میں کلیر کرنے کے لیے بھی اور یہ کافی عرصے سے جاری تھا ابھی کچھ تیسلے ہفتے ہی ایک بڑی شیپنگ کمپنی نے بھی جو ترک ایکسپورٹرز ہیں ان کو یہ وارنڈ کیا تھا کہ آپ اپنے رسک پر سعودیہ سامان بھیجیں کیونکہ وہاں کلیرنس میں بہت زیادہ ٹائم لگ رہا ہے لیکن یہ ایک آفیشلی کسی بھی جانب سے اس بات کی کنفرمیشن نہیں دی گئی اور انٹریسٹنگی جو ٹریٹ کے نمبرز بھی دونوں ممالک کے درمیان ہیں ابھی تک اس پہ اتنا بڑا ایمپیکٹ اس چیز کا نظر نہیں آیا لیکن یہ بات آپ کی بالکل درست ہے کہ جمال فشوگی کے قتل کے بعد جو دوستوں قبل اس کے بعد یہ تعلقات خراب سے خرابتر ہوتے گئے ہیں لیکن اس میں ایک بہت رول ایک جد قطر کا بلوکٹ گواتا سعودی اور یو ای کی جانب سے اس میں بھی ترک اکام نے بہت زیادہ سپورٹ کی تھی یہ فتر کی وہاں بھی اختلافات بڑے تھے اور اس سے قبل جب ایجپ میں جو ہے ترکی نے ہمیشہ مرہوم صدر مرسی کی حمایت کی ہے اور ریجن میں بھی اگر آپ دیکھیں جہاں پہ لیبیا ہے اور یمن ہے اور سیریہ ہے وہاں پہ ترکی سعودی ایک طرف کھڑا ہے اور سعودی اور یو ای کا اتحاد لگتا ہے دوسری طرف کھڑا ہے تو یہ اختلافات بڑھتے ہی جا رہے ہیں لیکن ایک اور اہم بات یہ کہ یہ اختلافات زیادہ محمد بن سلمان جو ولی ہے ان کے ساتھ نظر آتے ہیں شہدادہ شاہ سلمان کے ساتھ ابھی تک ترک صدر کے تعلقات بھی بہتر نظر آتے ہیں اور اگر آپ دیکھیں جنرل اسیمیلی میں شاہ سلمان نے خطاب کیا تھا انہوں نے ایران کو تو نشانہ بنایا انہوں نے ترکی کو نشانہ نہیں بنایا سب کچھ نہیں ہے ابھی بھی پورا محول بہرحال ایسا نہیں ہوا ہے کہ دولوں ملکوں کی تعلقات ختم ہو گئے ہوں یا بہت ہی زیادہ کشیدہ ہو گئے ہوں بہرحال ایک یقیناً بہت زیادہ اس وقت کشیدگی ضرور ہے لیکن پھر بھی صورتحال قابو سے باہر نہیں ہو گئی ہے جی بلکل آپ نے ٹھیک کا لگتا جیسے لگتا یہی ہے کہ حالات بہت زیادہ خراب ہوتے جا رہے ہیں لیکن امید پھر بھی رکھنی چاہیے کہ دونوں جیسے آپ نے بھی کہا مسلم امہ کے ایک بڑے ممالک ہیں دو اور دونوں کمپیٹنگ سائٹس پہ ہیں یہ بھی بعض ابزرورز انلسٹ کہتے ہیں کہ کیونکہ دونوں اس وقت امت مسلمہ کی لیڈرشپ کے لیے بھی ایک دونوں کے درمیان مسائل ہیں لیکن پھر بھی امید اس بات پہ رکھنی چاہیے کہ آلٹیمیٹلی ایک سلوشن کی طرف آ جائیں گے ابھی بھی جیسا آپ نے کہا all is not lost ڈپلومیٹک ان کے ٹائز ابھی بھی موجود ہیں کشیدگی ضرور چلتے جاتے لیکن ایک انٹریجنگ بات یہ ہے کہ شاہ سلمان کی ابھی بھی ترک صدر سے تعلقات اتنے کشیدہ نظر نہیں آتے جتنے حمد بن سلمان کے نظر بہت بہت شکریہ فیصل عزیز حفان ساتھ